برکے با سواگتہ آپ سبھی کا ہلکا ہلچول میں اور ہم آج آپ کو آپ کے ہلچول میں کیا کچھ خاص ہے یہ آپ کو بتائیں گے جدہ جوان کاریکلے ساماندہ تا گنجن جوشی ہمارے ساتھ جڑ چکے گنجن آپ کا روک کروں گی گرگاؤں کے بات کی جائے تو فیلال آج پورے دن کیا کچھ خاص ہو اور اہم رہے گا جی دیکھیں پلکل آج گرگاؤں میں جیسے کہ دیکھیں ہریانہ کے بات کروں گا پورے ہریانہ میں بھی جتنے بھی سرپنچ اور پنچ ہے وہ ایٹینڈلنگ کا لگاتار ورود کر رہے ہیں اور یہ ورود ہمیں گرگاؤں میں بھی دیکھنے کو ملا کل حالاکہ مکھے منترین کے ساتھ بیٹھک ہوئی ہے لیکن اس بیٹھک میں کوئی بات صاف نکل کر نہیں آئی ہے وہیں دیکھیں گرگاؤں میں بھی جتنے بھی پنچ اور سرپنچ ہے ابھی ایٹینڈلنگ کا لگاتار ورود کر رہے ہیں اور لگاتار سرکار پر ایٹینڈلنگ کی نیتی ختم کرنے کو لے کر دباؤں بنا رہے ہیں ساتھ ہی دیکھیں ہولی کا تیوہار گیا ہے اور ایسے میں دیکھیں شبے بارات تھی اور ہولی کا تیوہار تھا جسے لے کر پولیس پرشاشن لگاتار مستید تھا اور ہمیں کہیں پہ بھی پورے گرگاؤں میں گرگاؤں کی کسی بھی جگہ پر ہمیں کوئی بھی اشانتی کا ماہول نہیں دیکھا گیا ساتھ ہی دیکھیں ساتیش کوشک کا ندن ہو چکا ہے اور ایسے میں گرگاؤں کے جتنے بھی کلاتار ہیں جتنے بھی سہتیکار ہیں وہ آج ساتیش کوشک کو گرگاؤں میں شدھانجلی دیں گے وہیں دیکھیں ہولی کا تیوہار تھا جسے دیکھتے ہوئے کرونا کا ڈر تھا اور سواسطہ بھاگ لگاتار مستید بنا ہوا تھا جسے دیکھتے ہوئے کرونا کا خطرہ بڑھے گا لیکن وہ خطرہ نہیں بڑھا ہے اس بار لوگوں نے بولی بڑے شانتی پوروک دن سے منائی ہے کرونا کے زیادہ نئے مریض ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے اور جو مریض نکل کر بھی آئے ہیں ان کی پوزیٹیوٹی ریٹ کافی کم ہے بلکل گنجن کیونکہ دیکھیں سرپنچ کے ساتھ لگاتا سرکار کی بیٹھک جو ہے وہ ہوئی ہے کل بھی بیٹھک ہوئی تھی تناتا نہیں لگا اتار ان دونوں کی بیچواری ہے ایسے میں کیا لگتا ہے کہ آج کیا کوئی حل نکل کر سامنے آپ آئے گا جی دیکھیں ابھی فلحال کچھ کہاں نہیں جا سکتا کل بھی بیٹھک ہوئی تھی مکھے منتری کے ساتھ اور آج بھی بیٹھک ہوئی ہے حالانکہ سرکار کی طرف سے یہ آشنکہ جو ہے یہ بتایا گیا تھا ابھی کچھ پوشٹی نہیں ہوئی ہے لیکن سرکار کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ایچ رنبنگ میں جو دو لاکھ تک کا ویتن ہے اسے بڑھایا جائے گا لیکن سرپنچ بار بار اسے بڑھا کر پانچ لاکھ تک کا کرنے کی بات کر رہے ہیں جس سے لے کر ابھی تک سرکار نہیں مانی ہے وہیں دیکھیں کل بیٹھک ہوئی تھی لیکن کل کچھ بھی ساف طور پر نکل کر سامنے نہیں آیا پنچ اور سرپنچ سے جب بات چیز کی گئی تو ان لوگوں کا بار بار یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ایٹرنڈنگ کی نیتی ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے پنچائت کا گاؤں کا ویکاس رکے گا بادت ہوگا لیکن ابھی سرکار جو ہے ان باتوں کو سرکار نے نہیں مانایا حالانکہ دیکھیں آج بیٹھک ہونی ہے اور یہ امید جتائی جا رہی ہے کہ شاید دونوں پکش مل کر کسی نے کسی راستے پر ضرور پہنچیں گے گنجے نوہ پر اگر سرپنچوں کی بات کی جائے تو سرپنچوں کا کیا رکھ ہے جی دیکھیں گروگرام کے اگر میں بات کروں تو گروگرام کے جتنے بھی گروگرام پنچائتیں آتی ہیں ان سبھی سرپنچوں کا یہی کہنا ہے کہ ایٹرنڈنگ کی نیتی جو ہے اس سے پنچائتوں کا ویکاس بادت ہو رہا ہے اور دو لاکھ تک کی راشی سے کسی بھی پنچائت کا ویکاس ہونا اسمبھاو کارے بتایا جا رہا ہے اور اس دو لاکھ تک کی راشی کو سرکار کو بڑھا کر کم سے کم پانچ لاکھ تک کرنا چاہیے لیکن سرکار بار بار جو ہے دو لاکھ کی راشی پر اڑی ہوئی ہے اس سے پہلے لگاتار ویروت پردرشن ہوئے پنچکولا میں ہمیں دھرنا پردرشن دیکھنے کو ملا گروگرام نے میں کھڑی ہوں اور گروگرام میں جتنے بھی پنچائتیں آتی ہیں سبھی سرپنچوں نے بقاعدہ دھرنا پردرشن کیا سرکار کا گروہ پردرشن کیا نارے بازی کی لیکن دیکھیں کوئی بھی بات صاف نکل کر نہیں آئی ہے حالانکہ گروگرام کی جتنے بھی سرپنچ ہے وہ ابھی اس امید پر ٹکے ہیں کہ شاید سرکار ان کی بات مان لے گی کیونکہ جس طرح سے کل دونوں کے بیچ بیٹک ہوئی اور باتچیت کا سلسلہ چلا اور کچھ مددوں پر ان دونوں کی سہمتی بھی دونوں گھٹوں کی سہمتی ہوئی ہے اس سے دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید آج جو ہے ایٹینڈرین کی نیتی پر کوئی نہ کوئی ملنے ضرور آئے گا بلکل گنجن کیونکہ دیکھیں ہولی کے بارے میں بھی آپ بتا رہے تھے اور عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ ہولی پر کئی جگہ پر ہردنگی جو ہے دیکھی جاتی ہے اس بار گروگرام میں کیا ایسا کوئی کیسے سامنے آئے ہیں جی دیکھیں گروگرام میں اس بار ایسا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے پولیس کافی پولیس ویوستہ کافی اچھی تھی اور پولیس چپے چپے پر پولیس جو ہے تینات تھی حالکہ کچھ ایسے شرارتی تطبوں نے یہاں پر ہردنگ مچانے کی کوشش ضرور تھی لیکن پولیس نے انہیں لگا تھا انہیں ترنت ہی گرفتار کر لیا اور دیکھیں کیونکہ شبدہ دارات تھی اور بولی تھا تو ایسے میں یہ بھی اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ شاید دونوں دھرموں کے بیچ یا دونوں سمودائے کے لوگوں کے بیچ آپس میں بھیڑنٹ ہو سکتی ہیں لیکن اس طرح کا گروگرام میں کوئی بھی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے بلکل گنجن اس طرح کے کہ کوئی بھی اگر راجنیتے گلیاروں کی بات کی جائے تو کیا کچھ خاص آج رہے گا گروگرام میں راکشنیتے گلیاروں کی بات کرے تو جی دیکھیں گروگرام میں نگم چناو آنے والے ہیں اور ایسے میں اب نگم چناو کو لے کر سبھی پارٹیاں اپنی تیاری کر رہی ہیں بیتے دن بھی کانگریس نے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو کارکرم جو ہے وہ چلایا تھا جو گروگرام کے راجنڈرہ پارک سے لے کر لکشمن بحار تک چلا تھا ایسے میں دیکھیں اب کانگریس کا کہنا ہے کہ راہنگاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کے بعد اب وہ ہاتھ سے ہاتھ جوڑو ابھیان چلائے گی اور لوگوں کو کانگریس کے ایجنڈے کے بارے میں بتائے گی ساتھی دیکھیں نگم چناو آ رہے ہیں اور نگم چناو کو لے کر یہ بہت اہم ہو جاتا ہے کہ جنتہ کے بیچ پہنچنا نگم چناو میں اب سبھی پارٹیاں جو ہیں جنتہ کے بیچ اتر رہی ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اگر میں بات کروں تو پہلے پردیش ادھاک شوم پرکاش دھنپر جو ہیں وہ بھی کئی بار بیٹھا کے لے چکے ہیں لگاتار جی جتی بھی لگاتار بیٹھا کے کر چکی ہیں ساتھی دیکھیں کانگریس اس سے پہلے پریس کانفرنس بھی کر چکی ہیں اپنے ایجنڈے کو لے کر اور اب نگم چناو میں سبھی پارٹیاں جو ہیں دیکھیں آپ تمام پارٹیوں کی میں بات کروں تو تمام پارٹیاں جنتہ کے بیچ جا رہی ہیں ٹھیک ہے گنجھیں تمام جانکر اکلاب کا بہت بہت شکریہ تو چلی اس کے ساتھ اس بولیٹن میں فلال میں ساتھ دیتے ہیں دیش و پردیش کی تمام بڑی خبر اکلے بنی رہے ہمارے ساتھ موسیقی